بہت ہمدہ آپ نے اپنے خیالات کے ظاہر کیا اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے پروگرامز کے لئے اردو کے لئے ایک ہمیشہ کے لئے انشاءاللہ نازیہ صاحبہ کا تعاون حاصل کر رہے گا اور وہ ہمارے پروگرامز میں انشاءاللہ آتی رہیں گی یہ ہمارے لئے خوشی کے بات ہے اور اب ہم اپنے منمانے خصوصی جن کے استقبال میں یہ بزم آج کے برپا کی گئی ہم چاہیں گے کہ وہ آئیں اپنے خیالات کے اظہار کریں ایک شیر میں ان کی نظر کرنا چاہوں گا کہ عورت ہوں مگر صورت ایک احسار کھڑی ہوں عورت ہوں مگر صورت ایک احسار کھڑی ہوں ایک سچ کے تحفظ کے لئے سب سے لڑی ہوں ہر سب اپنے خیالات کے اظہار بھی کریں گے اور اگر کچھ سنانا چاہیں تو آپ اسرار کریں گے تو سنائیں عطیق انظر صاحب اور شاہد خان صاحب ہم پہلے ہی کہہ چکے کہ یہ اس قدر خوبصورت محفل ہے اور یہاں پر اتنی قیمتی شخصیات کو آپ نے ایک ساتھ جمع کر لیا کہ اگر باہر لوگوں کو معلوم ہو جا تو شہد آکا پڑ جائے بہت اچھا لگا ہے اس محفل میں آکے اور سب سے اچھا جو آپ نے احتمال کیا وہ یہ کہ یہاں کے شورا کو سننے کا بھی موقع ملا کیونکہ ہم آکر سنتے ہیں شیر پڑتے ہیں لیکن دل چاہتا ہے کہ جو لوگ یہاں کلام کہہ رہے ہیں ان کو بھی سنا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں کہنے والوں کے مسائل کیا ہیں لہجے کیا ہیں کچھ شورا کو تو ہم لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں مشاعروں میں سنتے رہتے ہیں لیکن بعض شورا کو ہم نے پہلی مرتبہ یہاں سنا اور کیا اچھے اشار لے کے ہم ساتھ جا رہے ہیں کہ اس کی سرشاری بہت دیر تک ہم پہ تعلی رہے گی تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی جو واقعی عزیز نبیل صاحب نے درست کہا کہ یادگار بھی ہے شاندار بھی ہے اور باماقار بھی ہے اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ اس تقریب میں ہمیں یہ عزاز حاصل ہوا کہ ہماری کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی ہمیں کلام سنانے کا موقع بھی ملا اور اظہار خیال کا بھی دعاوں کے سوا ہم کچھ اور دے دی سکتے اس لیے کہ ہم اکثر یہ بات سوچتے ہیں کہ محبتوں کا جواب صرف محبت ہی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں سلامت ریش